موت سب کو آنی ہے انسان پہن پیسے والا ہو گاڑی ہو اس کے پاس بھگلا ہو ساری چیزیں ہو لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن مگوں گا ضرور ہو عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدخ کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل کہ موت ایک ایسا جام ہے موت ایک ایسی شراب ہے کل نفس شارب ہر نفس کو پینا ہے ہر نفس کو پینا ہے والقبر باب اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کل نفس داخل ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے تو موت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں یہ جتنے کیمرامین سامنے بیٹھے اسے گزالش ہے خاموشی کا گزائرہ کرے ہیں آپ روڈیو بنا رہے ہیں لیکن شور کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے تو موت یہ بڑا خطرناک لفظ ہے آدمی جب موت کو سنتا ہے اس کے رونٹے کھلیں گے مرنا ضرور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے یودھ رکب الموت موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی موت تم کو چکڑ کر کے موت آنی ہے جو موت کا ٹائم ہے اس سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد آ سکتی ہے آج لوگ کہتے ہیں ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں موت کے موں سے نکل کے آرہا ہوں کہاں سے نکل کے آرہا ہوں میرے تقریب کا انداز یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کو بار بار آپ سے ریپیٹ بھی کرگواتا ہوں دا کہ مجھے یہ معلوم چلے کہ آپ کو باہت سمجھ میں آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں آج موت کے موں سے اللہ کے بندے موت کے موں سے کوئی نکل سکتا ہے موت اگر جس کو اپنے موں میں لے لے کوئی نکل سکتا ہے نہیں حقیقی معنی میں موت نے تجھے اپنے موں میں لیا ہی نہیں ہے اگر لے لے تو تو موت کے اسے نکل نہیں سکتا ہے تو موت سب کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْرُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا آئے موت اللہ ہی ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تم میں کون ہے جو بہتری نے عمل کرتا ہے موت کس نے بنائی اللہ ہی ہے زندگی کس نے بنائی اچھے بات بتائیں کیا آپ لوگوں سے سوال ہے موت پہلے آتی ہے یا زندگی بھی پہلے آتی ہے پہلے موت آتی ہے یا پہلے زندگی آتی ہے کیا آتی ہے پہلے نہیں پہلے موت آتی ہے اللہ کہتا ہے ہم نے موت کو پیدا کیا زندگی کو پیدا کیا پہلے اللہ موت طلب استعمال کرنا ہے معلوم یہ چلا کہ انسان کی زندگی سے پہلے کیا ہوتی ہے موت ہوئے اچھے زندہ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے آپ کیا دیکھتا ہے آپ کا وجود کیا تھا بھئی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہماری کوئی شخصیت نہیں جی وہ آدم تھا وہ جو حیات تھی وہ آدم کی حیات تھی تو معلوم یہ چلا کہ پہلے انسان کی موت ہوتی ہے پھر انسان کی زندگی ہوتی ہے پھر آنے کی موت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ہوتی ہے اور جو زندگی جب ہی ختم ہونے والی نہیں ہوگی ہے پہلے موت ہے پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اللہ نے دو موتیں بھائی ہیں اور دو زندگی Primah آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں امبانی کو دیکھ لیجی ہے ڈانی کو دیکھ لیجی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس تو بہت پیسا ہے اگر یہ چاہے تو پورے کجرہ کا پیٹ پال سکتے ہیں اگر یہ چاہے تو پورے کٹہار کو خرید سکتے ہیں میرے پیارے بھائیوں لیکن ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے جو پورے کٹہار کو خرید سکتے ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی حساب کو کتاب نہیں جب آپ نسے پوچھیں گے کہ آپ موت کو بھی خرید سکتے ہیں یہ جواب دیں گے نہیں موت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور موت کو دنیا میں کوئی خرید نہیں سکتا ہے آج میڈیکل سائنس کی تیزہ تک رفی کر چکی ہے آپ کی اگر آخرہ ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھ کے اندر دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے آپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا پیر لگائی جا سکتا ہے آپ کی اگر کڑنی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی کڑنی دوسری لگائی جا سکتی ہے لیکن دنیا کے اندر کوئی پڑے سے بلا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایسی دوا دوں گا میرے پاس ایسی دوا ہے اگر تم کھا لوگے تو تمہیں موت نہیں آئے گی میرے پیارے بھائیوں موت تو آنا ہے کٹیہار میں رہو تب بھی موت آنا ہے فلائٹ میں اگر ٹائم ہو گیا ہے موت آنا ہے پانی کے جاہ سے سبر کر رہے ہو موت کا ٹائم ہو گیا موت آنا ہے مولویہ دلات کے سامنے تقریر کر رہا ہے اگر میری موت کا ٹائم ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے بھی موت آسکتی ہے آپ کے ہی پاکستان کو اہل حدیث آلیم کو جو تقریر کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آگئی موت کبھی بیا سکتی ہے آگر کی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پن بھر کی خبر نہیں موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے موت سے بچا نہیں جا سکتا ہے اور آدم مردہ کیسے اس کی موت کیسے ہوتی ہے آئے کا ٹیار کے لوگوں قدرہ کے لوگوں سنو اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَقَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَي دِنْ تَنْضُرُونَ وَنَحْوَ اَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّهَ تُبْسِرُونَ آئے لوگوں جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے جب چاکنی کا علم ہوتا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَقَتِ الْحُلْقُونَ جب روح حلق کے مرخے میں آگر کیا ٹک جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَي دِنْ تَنْضُرُونَ اور تم مرنے والی کے قریب بیٹے ہوتے ہو نَحْنُ اَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْكُمْ ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں وَلَا كِلَّةُ بُسِرُونَ لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے قریب بیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری ساسے چل رہی ہیں اور اللہ کے لبی فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے کا بب ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ جب کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں اِذَا كَانَ الْحَبْدُ الْمُؤْمِن اگر آدمی مومن ہوتا ہے اگر آدمی نیت ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے جب فرشتے اس کی روح کو نکال لے آتے ہیں اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں قَانَهُمْ مُجُوحَهُمُ الشَّمْس ان کا چہرہ سورج یہ طرح چمک رہا ہوتا ہے ان کا چہرہ سورج یہ طرح کھل رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَعَهُمْ قَفَرٌ مِّنْ اَقْفَارِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ حُنُوطٍ مِّنْ حُنُوطِ الْجَنَّةِ وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر آئے ہیں جس میں جنت کی خشبو لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں فرمات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ سمرنے والے سے کہتے ہیں یا ایدوہن نفس تجیبہ ارجعی الى ربی کی راضیتا مرضیہ وہ خروجی الى ربی کی راضیتا مرضیہ آئے نیک روح آئے پیاری روح آئے نماز پڑھنے والی روح جل اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے تیری موت کا ڈائے مازیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں میرے بھائیوں میرے نوجوانوں ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم کتنا دین کے کام میں بڑھا کر حصہ لے رہے ہیں اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایدوہن نفس وطیبہ اُخُرُدِ اِلَا مَغْفِرَتَمْ مِنْ رَبِّكَ بَجْتَوْوَانَا آئی نیک روچ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھلایا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے بہت آرام سے اس کی روح کو اس کی جسم سے کھیچنے گا اور کتنے آرام سے آپ مثال فسنا سکتے ہیں اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو پانی اگر اس مشکیزے کو آپ کنڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوئی ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں دروازے میں دستک دیتے ہیں در سے آواز آتی ہے کون آیا ہے یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلا آدمی ہے یہ فلا شخص ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلا آدمی ہے یہ فلا شخص ہے اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرانہ مبارک ہو خوش آمدید مرحبہ تیرانہ مبارک ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے پھر پوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں چوتھا پانچ ماہ چھنڈا ساتھویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتھویں آسمان تک آگئے ہیں آئے اللہ اب کہاں جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرش تو اس کو علین میں داخل کر دو آئے فرش تو اس کو علین میں لے جاؤ یہ علین کونسی جگہ ہے جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے جہاں جنتی روحوں کا مسجن ہوتا ہے علین کونسی جگہ ہے جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان بتے رہے یہ تو ہمارے محلے کا ہے یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے یہ تو ہماری برادری کا ہے وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے وہ تو مجھ سے پہلے اس نے موت واقع ہو چکی ہے یہ تو تمہیں بتا ہوگا وہ کہاں ہے کہ آپ کو یہاں نہیں آیا ہے کہاں یہاں تو نہیں آیا ہے یہ یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے وہ سجین میں جاتا ہے جو انبین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے سجین میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آدمی کافر ہوتا ہے اگر آدمی بدکار ہوتا ہے زناکار ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بیانک بڑی دیندر چکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاڑ کی چادر لائے جس سے بہت زیادہ بریبت بوا رہی ہے فواتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا اجیدوہن نفس الخبیدہ خروجی اناسا ختم من اللہ و غضبہ آئے بری روح آئے بدکار روح چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف آج تیرا رب تُس سے بہت زیادہ ناراض ہے آج تیرا رب تُس سے بہت زیادہ غصہ ہے ہلو ایک ضروری اعلان ایک چھوٹی بچی کہیں گائب ہو گئی ہے ناظرین نام ہے اگر کسی کو کہیں دکھے تو وہ اس پیج پہ آکے خبر دے دیں ناظرین نام کی ایک بچی کہیں گائب ہو گئی ہے دو سال کی بچی ہے تو جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کیا حل ہوتا ہے اللہ یہ نبی کرماتے ہیں دو فرشتے آرتے ہیں وہ بڑی ٹیٹر بڑی بیانہ شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ٹاڑ کی چادر لاتے ہیں جس میں بہت پوری بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں یا ایتو ہن نفت الخبیدہ او خروجی الہ سا ختم من اللہ و غضبہ آئے پوری روح آئے بدکار روح جل اللہ تعالیٰ کی غصے کی طرف آج تیرا رب تُس سے بہت زیادہ غصہ ہے اللہ کی پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بات سنتے سنتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے دوڑنے لگتی ہے فرشتے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے فرشتے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر آخر اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہی آپ ایسے سمجھئے کہ آپ زندہ ہیں ہم سب زندہ ہیں اگر کوئی ہماری اور آپ کی چملی کو کھیشنے لگ جائے تو ہمیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہوں گی اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوگا ہے یہ آپ کے بھی ساتھ ہوگا یہ میرے بھی ساتھ ہوگا ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے اللہ کی نبی پرماتے ہیں جن اس بورے آدمی کی روح کو جنلی سے اس چادر میں لپیڑ دیا جاتا ہے جہنم سے لائی گئی ہے اور جس میں بہت بڑی بندو آئے فرشتے اس کے روح بولے گر پہلے آسمان میں جاتے ہیں دروازے میں دستر دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے اللہ کے نبی رشاہ فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا جتنا برا نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلا آدمی ہے یہ فلا شخص ہے جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے اسی لئے میرے پیارے بھائیوں بذرگوں دوستوں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کیجئے اپنی اولاد کے نام اسلامی نام رکھئے اپنی اولاد کے نام بہتری بندہ نام ہے آج کوئی گھڑو ہے کوئی پپو ہے کوئی چارو ہے کوئی بندہ ہے کوئی دلہ ہے عجیب عجیب نام ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہے اچھے نام رکھئے اچھے بہتری نام اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی روح کو لے کر کے آگئے ہو اس کی اندر سے بہتری بگو آ رہی ہے ہم اس کے لئے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ سجین کہاں ہے ساتوں زمینوں کے نیچے جو آدمی نیت ہوتا ہے اس کی روح کو اعلیم میں ڈالا جاتا ہے جو ساتوں آسمانوں کی اوپر ہے اور جو آدمی دعا ہوتا ہے بد ہوتا ہے اس کی روح کو کہاں ڈالا جاتا ہے سجین کے اندر جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو حضرت عمر فاروق کہاں کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو آئے لوگو اپنا حساب لو اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہاں کرتے تھے ادا امسیدہ فناتن تگیر سباہ آئے لوگو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اپنی موت کو یاد کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ علیم میں جاتا ہے اور جو نیک نہیں ہوتا ہے وہ سجین میں جاتا ہے یہ معاملہ تو تب چل رہا ہے جب لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے میرے پیارے بھائیوں جب لاش کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو ایک علم ماملہ شروع ہو جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح کو اٹھایا جاتا ہے اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدی مونی لوگو مجھے جلدی لے چلو قدی مونی لوگو مجھے جلدی لے چلو لیکن جب وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے آئی نتد حبونہ بہا آئے لوگو مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو آئی نتد حبونہ بہا آئے لوگو مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو آپ کے بچے آپ کی اولاد جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا آپ نے کھیپ میں مزدوری کی اپنے بچوں کے لیے آج آپ کے بچے بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں آپ کا باپ بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں آپ کے دو جن کے ساتھ آپ چوٹ چوڑا ہو پر چائی پیا کرتے تھے آج وہ دوست بھی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے اور آپ کی بیوی جو آپ کی انتقال پر روئے گی لیکن چار دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی کوئی یہ آپ کا پرسان حال نہ ہوگا اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے جب مردے کو قبر میں گال دیا جاتا ہے اور جب مٹی دی دی جاتی ہے لوگ مٹی دینے کے بعد لوڑتے ہیں ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے ان کے چلنے کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو مگر اس وقت آپ کے کوئی کام نہیں آسکتا ہے سنائی جاتی ہے آواز کیوں احساس پیدا ہو جس بیٹے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی آج وہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے میرے دوست جن کی محفروں میں بیٹھ جائیں تو میں چائے پناتا تھا چوچراؤ پر پوری اور سندگاڑا کھاتے تھے آج وہ دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا یہ احساس ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی پیاری نبی فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور سباب پہنچنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین ذریعوں سے اس کے سباب پہنچتا رہتا ہے کتنے ذریعوں سے تین ذریعوں سے اس کے سباب پہنچتا رہتا ہے میری ذرا طبیعت ہوئی سی ناساز ہے اسی لئے میں پیر پہ پیر رکھ کر کے میری عادت نہیں ہے پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھ میں میں معافی چاہتا ہوں بگڑ والوں سے بے اگری محسوس نہ کریں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی مر گیا تین چیزوں کے ذریعے اس کو سباب پہنچ رہا ہے پہلی چیز صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ بھی اللہ کے اندر کر کے گیا ہے مر گیا مرنے کے بعد تو اس کو سباب ملتا رہی اچھا صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے آدمی نے گاؤں میں ٹیوب گین لگوا دیا کیا لگوا دیا ٹیوب گین لگتے ہیں ہماری اس کو ہینڈ پائپ کہا جاتا ہے یہاں شاید آپ نے ٹیوب گین کہتے ہیں چاپا آہا جو بھی ان کا سمجھ آئی کیا کہہ رہے گی تو وہ آدمی لگوا کر کے چلا گیا مر گیا مرے ہوئے سالہ سال دور گئے لیکن وہ چاپا کل چل رہا ہے اور لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو سباب ملتا رہے گا جب تک وہ ہینڈ پائپ رہے گا جب تک وہ چاپا کل رہے گا مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی سباب ملتا رہے گا اسے کہا جاتا ہے سبقہ جاریہ سبقہ جاریہ کر کے دانا اب یہ مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد کے بینر کے تحادی پروگرام ہو رہا ہے اور اس مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے آپ مسجد کے لیے چندہ دے رہے ہیں آپ مر جائیں جب تک مسجد رہے گی آپ کو سباب ملتا رہے گا جب تک مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے صدیہ گزر جائیں سالہ سال گزر جائیں سو سال گزر جائیں ہزار سال گزر جائیں مسجد ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے رب کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی آپ کو سباب ملتا ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو مرنے کے بعد سباب کیسے پہنچتا ہے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کر کے گیا اس طرح مل رہا ہے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور آپ میری ایک بات پر بھی عمل کریں گے اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے میرے پیارے بھائیوں تو میرا پندرہ سو کوری پر سے کئی سفر کامیاب ہو جائے لیکن آپ آئے ہم بھی تھوڑا چیخیں چلائے آپ بھی چلے گئے ہم بھی چلے گئے نہ اس پر عمل میں نے کیا نہ آپ نے کیا تو یاد رکھئے میرا آنا بیکار یہ پورا کا پورا جلسہ بیکار اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا اللہ کی قصہ میرا یہاں پر آنا بھی کامیاب ہو جائے گا میں آپ کو کوئی بات بتا کر کے جاؤں کوئی دین کا مسئلہ بتا کر کے جاؤں اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں میرے پیارے بھائیوں میں مر جاؤں گا تب بھی مجھے سواب ملتا رہے گا کیونکہ میرے بتائیں ہوئے مسئلے برعاق عمل کر رہے ہیں تو یہ ہے او علمی انتفعو بھی نیک علم نفع و حلم دے کر کے گیا ہے اس کا بھی سواب مرنے والے کو ملتا ہے اور تیسری چیز اول دن سالح یدعولہ نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے آج بھی اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو سواب ملتا رہے گا وہ اولاد اس کے لئے دعائے مخفرت کرے گی اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے گی اس کو سواب ملتا رہے گا میرے پیارے بھائیوں اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان تین طریقوں سے سواب پہنچتا رہتا ہے اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں دفر کر دیا جاتا ہے اور من و من مٹی اس کی اوپر ڈال دی جاتی ہے پھر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں وہ بڑی حسین و جنیل شکل کے ہوتے ہیں اور مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں اڑ جاؤں اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اڑ جاتا ہے اور یہ دو فرشتے ہیں ان فرشتوں کا نام کیا ہے ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں اٹھ جاؤ یہ اٹھ جاتا ہے اب قبر میں تین سوال کیے جا رہے ہیں پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ماں تینوں کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال من نبی جھکا تیرے نبی کون ہے وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب کون ہے پہلے سوال کا جواب کیا ہے دوسرا سوال کیا جاتا ہے ماں تینوں کا تیرا دین کیا ہے میرے پیارے بھائیوں یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو جواب سیکھ لو پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے جواب دے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ماں تینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دے گا دینی اسلام میرے دین کا نام اسلام ہے کیا نام ہے اسلام اور تیسرا سوال من نبی جو کا تیرے نبی کون ہے اس کا جواب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کا نام آئے تو نبی بردلوت پڑھئے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی پر ماتے ہیں تینوں سوالوں کو جواب کیا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا مذہب کیا ہے دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے جب وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب چوتھے سوال اس سے کیا جائے گا اور وہ کیا ہوگا آئے اللہ کے بندے ان تینوں سوالوں کا جواب وہ تجھے کیسے معلوم ہے ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے وہ جواب دے گا قرآن گفی کتاب اللہ آئے لوگو یہ میرے اللہ کی کتاب میں پڑھائے آئے لوگو یہ میرے قرآن میں پڑھائے اسی وقت لئے سے آواز آئے گی آئے فرشتوں میرے بندے کو تنگ نہ کرو آئے فرشتوں میرے بندے کو پرشان نہ کرو اس نے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے ففرشو من الجنہ وعلبسو من الجنہ اس کی قبر میں جنت کا بستر بچا دو اس کو جنتی لباس پہنا دو آپ اس کو اور زیادہ پرشان نہ کرو میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا بہت زیادہ کشادہ کر دیا جائے گا لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوگا بددین ہوگا نماز پڑھنے والا نہ ہوگا خیر کے کام کرنے والا نہ ہوگا اس کے پاس بھی یہ دو رو پرشتے آئیں گے منکر نکیر اور یہ بڑی بھیانک شکل کے ہوں گے ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا میں ڈیک بڑے بڑے ڈیک ہوتے ہیں کھانا بنانے کے برطن ہوتے ہیں اور ان کے تازد میں بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بیلوں کے سیگھ ہوتے ہیں اسے اٹھائیں گے جھڑ کر کے اٹھ جاؤ یہ اٹھ جائے گا اور وہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر کے در جائے گا یہ فرشتے سے بھی تین سوال کریں گے پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دے گا ہاں ہاں لادری افسوس ہائے میری پھوٹی نسمت مجھے نہیں معلوم ہے دوسرا سوال کیا جائے گا ماں تینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دے گا ہاں ہاں لادری افسوس مجھے نہیں معلوم ہے اور جب تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے وہ جواب دے گا ہاں ہاں لادری مجھے نہیں معلوم ہے آپ سوچ رہے ہوں گے آرے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب یہاں دے آپ سوچ رہے ہوں گے مجھے دو تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہے میں تو بڑے آرام سے جواب دے لوں گا نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریح کیا کرتا تھا کسی مزار پر اپنے ماتے کو ٹیٹھنا تھا اللہ کے علاوہ کسی سے بیٹا بیٹی مانگتا تھا اللہ کی قسم و قیام و قبر میں جواب نہیں دے پائے گا جب سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے دنیا میں موبائلوں پر لگے ہوئے سجر کی ازائر ہو رہی ہیں سو رہے ہیں فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں جی ہاں یہ ہمارا حال ہے میں جانتا ہوں یہ ہم سب کا حال ہے یہ ہم سب کا حال ہے ہمارے باس کو بائر ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھنے کا توبیت نہیں ہے ہم گندی گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں ہم گانے بھی سن رہے ہیں میرے نوچوانوں یاد رکھو اگر تمہیں اس گندی فلموں کی حدد لگ گئی اللہ کی قسم تم اپنی جسمانی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور جب آدمی کو برائی کی ندل لگ جاتی ہے آدمی جب اپنی خواہش خلط طریقے سے پوری کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ خواہش وہ لذت وہ چیز کبھی اس سے ختم ہونے والی وہ سعادت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے وہ سعادت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے آپ قومی لوت کو دیکھئے حضرت لوت کہہ رہا ہے میرے قوم کی بچیاں ہیں کہنے لگائے لوت تم جانتے ہو کہ ہمیں نڑکیوں سے دلچسپی نہیں ہے جس کو خلط کی آرد پر جائے میرے پیارے بھائیو وہ پھر خلط کی حضرت ملوگے سن جاتا ہے اس کے سامنے حلال مک دو وہ حرام نہ کھاتا ہے حرام کھاتا ہے اسی لئے اپنے آپ کو ایسا بناو کہ ہماری جو مفندگی ہے ہمارا جو قوت اور طاقت ہے وہ حلال چیزوں میں سر حلال چیزوں میں ہماری موجوانوں کو چاہیے اپنی اصلاح کریں ہماری موجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سکتا ہے اچھے آپ کو پتا ہے کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے بتائیے کیا ہوتی ہے کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کون اقل میں سیٹ پیٹ کہہ رہا ہے اس کا انجل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کار کے اندر سب سے اہم انجلیں آپ کی کار دکھنے میں اچھی نہ ہو اس کا کلر اتر گیا ہو اس کی دروازے پھونکے ہوئے ہو لیکن انجل صحیح ہے تو بتائیے کار اچھی ہے نہیں آپ بتائیے کار اچھی ہے یہ کار بہت اچھی ہو دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے بھائی اس کے اندر دور وائزر بھی لگے اور دولفن کی سیر کور بھی لگے اور اس کے اندر بڑا مینٹی نینس ہے لیکن اس کار کیا انجل خراب ہو تو بتائیے کار کسی کام کی ہے نہیں یہ جو نوجوان ہے یہ قوم کا انجل ہے یہ جو نوجوان ہے یہ سماج کا ملک کا قوم کا انجل ہے اگر نوجوان صحیح ہیں تو پورا سماج صحیح ہے اور اگر نوجوان صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح نہیں ہوگا اس لئے ہماری نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنے اصلاح کرنا دو اور اصلاح کرنے کے لئے نوجوانوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں اور وہ جائز طریقہ کیا ہے شادی کا طریقہ ہے یہاں لڑکیوں کی عمر 25 سال ہو رہی ہے یہاں لڑکیوں کی عمر 25 سال ہو رہی ہے اور وہ اس لئے شادی نہیں کر رہا ہے اس لڑکی سے مجھے جہیز نہیں مل پائے گا وہ لڑکی غیر مسلم نڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی جوانی کو زائے کر رہا ہے برماد کر رہا ہے اس کی سر سے بڑی بجائی ہے آج جو مسلم گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ہم اور آپ شادی دور میں کر رہے ہیں اس لئے آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے شادی ہم اور آپ بہت دیو ہو رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھئی شیرش آبادیوں کے اندر شادی بہت جہو دیو ہوتی دیا نہیں ہوتی بہت جہو دیو ہوتی دی سولہ سال کے عمر میں ہو گئی سترہ سال اٹھارہ سال بیس سال بہت ہوتے تھے لیکن آج کے وقت میں بیس سال اور مائے سال بھی کچھ نہیں کم سے پچھے سال کا ہو جائے تیس سال کا اچھا میرے نوجوانوں آپ کی صلاح کرو اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کے موبائل کے پیچھے باگتے رہے گندی فلموں کے پیچھے باگتے رہے فلمستان کے پیچھے باگتے رہے اللہ کی قدم قدامت کے دن جواب قبر میں جواب نہیں دے پاؤگے یہ تمہارا مذہب کیا ہے بس یہی کہوں گے ہاں اللہ عدنی افسوس مجھے نہیں پتا ہے ہائے میری پھوٹی قسمت مجھے نہیں معلوم ہے ہاں اللہ عدنی افسوس میں نہیں جانتا اپنی زندگی کو اسلام کیلئے اپنی زندگی کو اسلام کیلئے لگا دو اور تیسرہ سوال کیا جائے گا من نبیوں کا یہاں دنیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں قبر میں جواب نہیں دے پاؤگے کہ میرا نبی قول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے تین سوال کیا جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے ہاں ہالا دیری ہاں ہالا دیری ہاں ہالا دیری اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس پر ہتوڑے برسائے جاتے ہیں اس پر ہتوڑے مارے جاتے ہیں اور وہ کتنے زیادہ خطرناب ہوتے ہیں اگر دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا پہاڑ چور چور ہو جائے گا پہاڑ زررہ زررہ ہو جائے گا اور پھر اس کی قبر میں نمیانوے صاحب اور بچوں چھوڑے جاتے ہیں اور وہ صاحب اور بچوں اتنے خطرناب ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایک مردبہ سانس لے لیں تو دنیا میں کبھی حریالی نہ ہو دنیا میں کبھی کھیتی باری نہ ہو دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پوتا نہ ہوگے تو میرے پیارے بھائیوں موت کی تیاری کیجئے قبر کی تیاری کیجئے حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے لوگوں نے کہا عثمان جب تمہارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو آئے عثمان جب تمہارے سامنے جہانت کا ذکر ہوتا ہے اور جہانتن کی آن کا ذکر ہوتا ہے تب تم نہیں روتے ہو کیا بات ہے قبر کے قریب سے گزرتے تو رونے لگتے ہو حضرت عثمان کہتے ہیں آئے لوگو یہ قبری تو آخر کی پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا یہ قبری تو آخر کی پہلی منزل ہے یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب میرے نبی کا حال یہ تھا اللہ کے نبی قبرستان جائے تو رونے لگتے پیارے نبی تھی آنکھوں سے آسوں کرنے لگتے اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے اللہ کے نبی کے آخر سے اس قدر آسوں گر رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی داری بھی جاتی ہے آپ کے آسوں سے آپ اتنا زیادہ روتے ہیں اتنا زیادہ روتے ہیں میرے نبی قبرستان جائے تو آپ کا یہ حال ہے آپ رو رہے ہیں آج بھارا اور آپ کا یہ حال ہے آج ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو چھیکھتے ہیں چلاتے ہیں کوئی کانی دے رہا ہے کوئی تنباہو کھا رہا ہے کوئی گھڑا کھا رہا ہے کوئی سگرٹ پی رہا ہے آج ہارا اور آپ کا یہ حال ہے پیارے نبی کا حال یہ قبرستان جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کی آخر سے آسوں گئے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے صحابی تھی آپ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو قبر میں اٹھارا اپنے ہاتھ سے مٹی دی اللہ کی نبی فرم مٹی دینے کے بعد رونے رکھتے ہیں آپ فرمادے ہیں میرے صحابہ اگر قبر میں کسی کو چھوڑنا ہوتا تو میرے صحابی کو چھوڑتی لیکن قبر میں میرے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ قبر کے حساب کو کوئی بچ نہیں سکتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں موت کے بعد کیا ہونا ہے ہم سب کو قبر کرنا جاتا ہے قبر میں چلے گئے اگر جنتی ہے تو اس کے لئے جنت کا بستر بچا دیا گیا ہے جنت قبر کو شادہ کر دی گئی ہے اور اگر جہانمی ہے جہانم کی کھلکیا اس کے لئے کھول دی گئی ہیں اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے اب دیکھئے قبر کے بعد رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے قبر کے بعد اب آج ہی کہاں اٹھایا جائے گا قیامت کے میرے اب دیکھئے وہاں کیا ہوگا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یخشر الناس یوم القیامہ حفاتاً حراتاً غرنا آئے لوگوں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا سارے لوگوں کو جمع کرے گا اور کیسے جمع کرے گا حفاتاً پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگی کوئی چوتہ نہیں ہوگا دنیا میں ہم اور آپ برانڈر چپل اور جوتے پہنتے ہیں لیکن قیامت کے در کسی کے پیروں پہ جوتا نہیں ہوگا قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ چپل نہیں ہوگی اور آٹک اور سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے جنیا میں ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں پروتہ پجاما پہنتے ہیں پینٹ شٹااتے ہیں شیربانی پہنتے ہیں لیکن قیامت کے دن کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا اور خرلا سارے کے سارے لوگ غیر مخمون ہوں گے کیسے ہوں گے غیر مخطول ہوں گے غیر مخطول کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے نئی دنیا میں جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو مردوں کا کیا ہوتا ہے لکوں کا کیا ہوتا ہے خطنہ اور جس کا خطنہ نہ ہو اس لئے کیا کہتے ہیں غرلا غیر مخطول اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگ میں ہمت کے دل غیر مخطول ہوں گے ایسے ہوں گے کسی کا خطنہ ہوا ہوا نہیں ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ننگے ہوں گے کپڑا نہیں ہوگا چپل نہیں ہوگی اور سارے خیر مخطول ہوں گے دنیا میں تو خطنے ہوتے ہیں قیامت کے دل خطنہ نہیں ہوگا حضرت عائشہ کہتی ہے آئے اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو عورتیں بھی ہوگی آئے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں مردوں کو دیکھیں گی یا اندرونہ بعد ہمیلہ بعدیں باز باز کو دیکھیں گے آئے اللہ کے نبی بہت شرم آئے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر و شکن آئے عائشہ قیامت کا معاملہ اتنا خطنہ ہوا گا کسی کو اتنی فرسلتہ ہوگی جو ان دوسرے کو دیکھ سکے آئے امر و شکن کے دل بہت زیادہ خطنہ ہوا گیا ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا ہے بس مولانا عدل صاحب آئے اتعاوہ سے سنائے بڑا اچھے جنسہ ہوا بہت مزا آیا چاہے گئے ساری کے ساری چیزے فقط ہم نے اور آپ نے تو دین کو مزاق سمجھ لیا ہے ہم نے اور آپ نے تو دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے ہم نے اور آپ نے دین کو ایک موج مستی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے دین اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے پیارے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حال ہوگا کہ الامر و شد اطیام اللہ بہت زیادہ خطرناک ہے کتنا خطرناک تدن الشمسہ سورج ایک میر کے فاصلے چاہتے ہیں کتنے میر کے آج ہی سمجھ ہم سے کتنا دور ہے پتائے آپ کو نو کرو تیتس ناہ میر دور ہے کتنا دور نو کرو تیتس ناہ اور جب یہ سورج ایک میر سے فاصلے پر آئے گا تو اس نے اندازہ لگائے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کی زبانے ان کے مو سے ایسا باہر نکلی ہوگی جیسے جیسے کتوں کی زبانے گرمی کے موسم میں ان کے مو سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور کیا ہوگا زمین تامے کی طرح تب رہی ہوگی لوگ پسینے میں ڈوبے ہوگے کوئی تکنے تر ڈوبہ ہوگا کوئی کھٹنے تر ڈوبہ ہوگا کوئی کمر تر ڈوبہ ہوگا اور کوئی پورا کا پورا اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا جیسے دنیا میں کھائی میں تیر کھولتا ہے وہ پسینہ بھی قیامت کے در ہمارا ہو رہا ہوتا ہے ہماریدہ یہ حال ہے لوگ حضرت ای آدم علی السلام کے پاس جائیں گے حضرت ای آدم ساری دنیا کے لوگوں کے باپ ہیں حضرت ای آدم سے لوگ کہیں گے آئے آدم آپ کو سب سے پہلے انسان ہیں آپ کو سب سے پہلے نبی ہیں آئے آدم آپ کو ہمارے باپ ہیں آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے ترخواست کردیں حضرت ای آدم کہیں گے لوگوں مجھ سے غلطی ہوگئی تھی اللہ نے منع کیا تلا تقربہ حاضر شجرہ اس درخت کا پھل نہ کھانا لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا مجھے در لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤ خد خدی ورد بھی خضبہ آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں جاؤ کہیں اور چلے جاؤ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا لوگ کہیں گے آدم تم بتاؤ کہاں جائیں حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ لوگ اللہ دنوں کے پاس آئیں گے آئی نوح آپ نے دو ساڑھے مو سو سال تک تبلیغ کیے آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں آئی نوح آپ اللہ سے سفارش کر دیں حضرت نوح فرمائیں گے آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اللہ نے منع کیا تھا دیکھو مشرکوں کی سفارش نہ کرنا لیکن میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی جو مشرک تھا خد خضیبہ ربی غزبہ میں ڈر رہا ہوں کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میرا چلا جاؤ جاؤ اے لوگ چلے جاؤ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا لوگ کہیں گے نوح تم ہی بتاؤ کہاں جائیں حضرت نوح کہیں گے ایزا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ ایزا کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آئے ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں آپ تو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں آئے ابراہیم آپ اللہ سے زبارش کر دیں حضرت ابراہیم کہیں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں تین جھوٹ بولے تھے کتنے جھوٹ تین جھوٹ بولے تھے اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان کی جھوٹوں کی وجہ سے نہ جہنم نہ چلا جاؤ کتنے جھوٹ بولے پوری سندگی میں حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے ہے تین جھوٹ اچھا جاننا چاہتے ہیں تین جھوٹ کیا تھے جاننا چاہتے ہیں اگر آگے بڑھے دیکھیں تین جھوٹ اور سے سبیئے گا لیکن وہ جھوٹ جو تھے وہ در حقیقت جھوٹ پہلا جھوٹ حضرت ابراہیم کہ گاؤں کے لوگ بستی کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم چلو گاؤں کے باہر میلہ رگائے میلے میں جھلتے ہیں کہا جلتے ہیں میلے میں جھلتے ہیں حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم میں بیبار ہو جاؤ میلی طبیت خراب لیکن حضرت ابراہیم کی قبیت خراب نہیں تھی دوسرا سوال دوسرا جو جب سارے لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم نے جو بت خانے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو تو دیا جب وہ لوگ واپس آئے اور سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ان کے بڑے نے توڑا ہوگا اور توڑا کس نے تھا ابراہیم دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچائی ہے یہ بضائم جھوٹ کر رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں سچ ہے اور دوسرا جوٹ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر سے گزر رہے ہیں جب مصر کے بادشاہ نے پوچھا تھا یہ عورت تیری کون ہے حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے اور حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی کون نہیں اب یہ جھوٹے اب دیکھیں یہ جھوٹ کیسے نہیں ہے کیسے نہیں ہے گاؤں کے لوگ کہنے لگے چلو ابراہیم میلے میں چلتے ہیں آئے ابراہیم چلو نمائش میں چلتے ہیں میلے پھیلے میں چلتے ہیں حضرت ابراہیم کہتے ہیں انہی سفین میں بیمار میں بیمار ہوں تم جاؤں میں نہیں جاؤں گا وہ لوگ سمجھے ابراہیم کی طبیت خراب ان کو بخار آ رہا ہے ان وہ کوئی پرشانی ہو رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا آئے لوگوں میں تمہارے شرب سے بیمار ہوں آئے لوگوں میں تمہارے گناہوں سے بیمار ہوں آئے لوگوں میں تمہارے شرب سے بیمار ہوں جب گاؤں کے لوگ لوڑ کر کے آ گئے اور کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے پتوں کو توڑھائے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان کے بڑے نے توڑا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا ہاں میں نے توڑا ہے میں ان کا بڑا ہوں میں نے ان بتوں کو توڑھائے اور جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا یہ میری بہن ہے اس وقت حضرت سارا اور حضرت ابراہیم مسلمان تھے یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے اسی لئے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے حضرت ابراہیم کہیں کہ جاؤں گئی اور چلے جاؤں آئے لوگوں میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں نے تین جھون بولے تھے اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان تین جھونوں کی وجہ سے جاننا ملا چلا جاؤں اے دھابو اینا خیلی جاؤں گئی اور کیسی اور کے پاس چلے جاؤں آئے ابراہیم آدم نے منہ کر دیا انہوں نے منہ کر دیا تم بھی منہ کر رہے ہو آئے ابراہیم کہاں جاؤں ہیں حضرت ابراہیم کہیں گے ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤں لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے آئے موسیٰ آپ اللہ سے بات کیا کرتے تھے آپ تو کل ہی ملا تھے آئے موسیٰ آپ اللہ سے زبارش فرما دے حضرت موسیٰ کریں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں ایک مرر کر دیا تھا میں نے دنیا میں ایک قتل کر دیا تھا میں نے دنیا میں ایک ہتیا کر دی تھی اور میں ڈرتا ہوں کہیں اس قتل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے جاؤں گئی اور چلے جاؤں ایسا کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤں وہ بھی منا کر دیں گے اور لوگ آخیر میں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے آئے اللہ کے حبیب آپ اللہ سے زبارش کر دیں آپ اللہ سے ہماری دخواست کر دیں اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تحریف بیان کروں گا میں اللہ کی ایسی تحریف بیان کروں گا جو اُس دن سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی اللہ فرمائے گا آئے میرے نبی اُپ یہ کیا مابتیں ہیں اللہ کے نبی پھر کچھ لوگوں کی زبارش کروائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں یہ قیامت کا منظر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کو حوز دیا جائے گا اور مجھے جو حوز دیا جائے گا اس حوز کا نام حوز کوزر ہوگا کیا ہوگا؟ حوز کوزر ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پانی شہر سے بھی زیادہ میٹا ہوگا دودھ سے بھی زیادہ ساف ہوگا اور برف سے بھی زیادہ چھنڈا ہوگا جو ایک بار پی لے گا اسے چند میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو حوز دیا جائے گا اور مجھے بھی حوز دیا جائے گا لوگ آئیں گے فرشتی ان کو روکیں گے رکھاؤ کہاں جا رہے ہو وہ کہیں گے ہم تو محمد رسول اللہ سلام آہو علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کہیں گے فرشتی آنے تو فرشتے کہیں گے نہیں نہیں آئے اللہ کے حبیب آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو نکال دیا تھا آئے اللہ کے نبی بدہتی لوگ ہیں اور یہ آپ سے حوز دیکھو سر کا پانی نہیں کی سکتے ہیں یہ قیامت کا معاملہ ہوگا اور کیا ہوگا یہ ایک پل ہوگا جس کا نام پلے سراتے جو وہاں زم پار ہو گیا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس سے پار نہ ہو پایا وہ جہنم میں جا کر دے گلے گا جو پار ہو گیا پلے سرات سے وہ جنت میں اور جو پار نہیں ہوا وہ کہا جہنم نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پورا سنسلا کیسے چل رہا ہے پہلے آدمی قبر کے اندر گیا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا پھر وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آدمی قیامت کے بعد اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے تو جنتی ہے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے تو اب جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں جا رہا ہے اور جس کے ہاتھ بائے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جاں جا رہا ہے میری ایک بات بھی قرآن و حدیث کے مخالف میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی ہے جو صرف ایک فلسفہ ہوئے کا افسانہ ہو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے جو کہے یا جو سنے وہ ساری چیز قرآن و حدیث سے محفوظ ہوئے میرے نام کے آگے اشتہار میں لکھا ہوا تک چطور بھی نہیں میرے بھائی نہ میں نے کبھی چاروں بید پڑھے ہیں اور نہ میں پڑھنا چاہیتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے نہیں اگر وہ پڑھ رہے ہیں آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ چیزیں پتا نہیں ہوں کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث یہ پیارے رسول کا کلام ہے ان جونوں کلاموں سے اچھا تیسرا کلام نہیں ہو سکتا اب دیکھئے جنت میں آدمی کیسے جاتے اللہ کے نبی فرمانے جس کے دائے ہاتھ میں نام آیا مال ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے پائے ہاتھ میں نام آیا مال ہوگا وہ چہانم میں جائے گا سارے لوگ جنت کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے لیکن جنت کے دروازے نہیں کھولا جائے گا اللہ کے نبی اشار فرماتے ہیں جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچوں گا جنت کے دروازے نہیں کھولا جائے گا میں جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا دستک دوں گا اندر سے آواز آئے گی کون آیا ہے میں کہوں گا میں محمد ہوں اللہ کے پیارے نبی اشار فرماتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کا دروازہ ہمارا استقبال کرے گا جنت کا فرشتہ ہمارا ویلگم کرے گا اور سارے جنت ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں فی الجنت سمانیتہ ہوں گا آٹھ دروازے ہیں کتنے آٹھ دروازے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْقَعْنَ مِنْ اَحْلِ جِہَاد دُعْيَ مِنْ بَابِ الْجِهَاد جو دنیا میں جہان کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہان سے برائے جائے گا وَمَنْقَعْنَ بِنْ اَحْلِ السَّلَاء دُعْيَ مِنْ بَابِ السَّلَاء جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے باب السلام سے بلایا جائے گا جو دنیا میں روزے رکھنے والا ہوگا اسے ریان سے بلایا جائے گا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی اپنے ساتھ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا حضرت ابو بگر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمال جون تکونہ من ہم آئے ابو بگر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے گا اور مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے گا تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آر دروازے ہیں اچھا ایک نمی جو جنت کے دروازے ہیں وہ کیسے ہیں ہم اور آپ جو دروازے بناتے ہیں دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو دروازے بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ دو پٹوں کا دروازہ بنا ہوتا ہے دو پٹوں کا کتنا پٹا؟ دو پٹوں کا بند کر دیا آپ نے اور یہ کھول دیا اور ایک دروازہ ہوتا ہے صرف ایک مسرے کا ایک پٹا آپ کی یوں کر کے بند کی اور پورا در پورا بند ہوتا ہے لیکن جنت کے جو دروازے ہیں وہ جانتے ہیں کیسے ہیں؟ دو پٹوں کے دو مصروں کا ایک دروازہ اور عیرت کے بار کہاں کی حلق اسلیم نہیں کریں گے جنت کے جو دروازوں کے جو مسرے ہیں ان مسروں کی پوری اور مسافت کتنی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جنت کے دروازے کا جو ایک مسرہ ہے اس کی ابتداء سے انتہا تک جانا چاہے اس کی ابتداء سے انتہا تک کی اتنی دوری ہے جتنی دوری مدینہ سے لے کر بسرہ تک کی ہے اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے لے کر بسرہ تک کی کتنی دوری ہے؟ جتنی دوری؟ بارہ سو کلومیٹر کی کتنے کلومیٹر کی؟ بارہ سو جب مصروں کا اور پٹوں کا یہ حال ہے تو ذرا اندازہ لائیے اللہ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں تو دروازوں کا کیا ہے؟ اچھا سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہت گئے تو جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے کہیے انشاءاللہ جائیں گے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہاں والوں کی آباز نہیں آ رہی ہے جائیں گے یا نہیں انشاءاللہ درواز تو سارے جنتی جنت کے دروازے پر پہت گئے جنت میں جائیں گے نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت کی دروازے پہ پہنچ جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں کوئی کالا ہوتا ہے کوئی گوڑا ہوتا ہے کسی کا دان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کسی کی یہاں خراب ہوتی ہے کوئی لنگڑا ہوتا ہے کوئی گنا ہوتا ہے جب یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح کارے گلوٹے ہوں گے کیا دنیا کی طرح یہ لگنے لونے ہوں گے اللہ کے نبی برماتے نہیں نہیں سارے لوگ چمک رہے ہوں گے علا سورت القمری لیلت البدری چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور چاند نہیں بلکہ چوند ویرات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے کوئی کالا نہ ہوگا کوئی گورا نہ ہوگا کسی کا دار ٹوٹا نہ ہوگا سارے لوگ گورے ہوں گے کوئی لگلا نہیں ہوگا کوئی نورا نہیں ہوگا کوئی حکلا نہیں ہوگا کسی کا کار گٹا نہ ہوگا کسی کی نار ٹوٹی نہ ہوگی سارے لوگ چاند کی طرح چمک رہے ہوگے سارے لوگوں کو خود سورت کیا جائے گا سارے لوگ اچھا دنیا میں کوئی ناٹہ ہوتا ہے کوئی لمبا ہوتا ہے اب جب یہ لوگ چندک میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح یہ ماں گے کیا دنیا کی طرح یہ چھہ سے اور سارے چھیں سے لنبے ہوں گے نہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کے قدوں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا بڑا قد حضرت آدم علی 효arel Сلام کا تھا سارے لوگی ہائٹس کتنی بڑی ہوگی جتنی حضرت آدم علی سلام کی تھی اور کتنی بڑی تھی ستوں نظراد ساتھ ہاتھ کے برابر تھی سارے لوگوں کو ساٹھ ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا کوئی لمبا نہیں ہوگا کوئی کسی زناندہ نہیں ہوگا کوئی کارا نہیں ہوگا کسی بھی یہاں خراب نہ ہوگی سارے لوگ خودصورت ہوگئے اور جسموں کو بھی برابر کر دیا گیا اچھا بنیا میں کوئی بیس سال کی عمر میں مر گئے کوئی چالیس سال کی عمر میں مر گئے کوئی پچاس سال کی عمر میں مر گئے آپ جب یہ لوگ جنگم میں جائیں گے کہ دنیا کی طرح ان کی عمریں ہوں گی نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عمروں کو تیس سے تیس سال کے درمیان کر دیا جائے گا سارے لوگوں کو روچوان کر دیا جائے گا کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا کوئی کسی سے لمبا نہیں ہوگا کوئی کانا نہیں ہوگا کوئی پورا نہیں ہوگا سارے لوگوں کی عمروں کو برابر کر دیا گیا ہے جسموں کو برابر کر دیا گیا ہے خوبصورت کر دیا گیا ہے اب یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے سلام علیکم تبتم فدخلوحہ خالدین اوہ جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ آئے جنتیوں اللہ کی جنت میں آ جاؤ فدخلوحہ خالدین کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں اب سارے کے سارے جنتیوں کو گھر دیے جا رہے ہیں مکان دیے جا رہے ہیں محل دیے جا رہے ہیں ہم اور آپ بھی دوریا میں اپنے مکان بناتے ہیں ایٹوں کا مطال اور اس کی دیف میں سیمنٹ لگاتے ہیں حضرات ایک اعلان سمات فرمائے کسی کو اگر بھوک لگی ہے کھانے کی خواہش ہو تو تام گاہ میں جہاں پھر کھانا بنا ہے وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں کھانا ابھی موجود ہے اور گرم گرم کھانا ہے ابھی بنا ہے آپ لوگ جا کے جس کو بھوک محسوس ہو رہی ہو کھا سکتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا میں کیا کہہ رہا تھا ہاں گھر بناتے ہیں تو جنت میں بھی گھر دیے جائیں گے ہم دنیا میں ایٹوں کے مکان بناتے ہیں جنت میں بھی اللہ نے جو مکان بنایا ہے وہ ایٹوں کا بنایا ہے اور وہ ایٹیں کیسے ہیں اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں لَبِنَا تُم مِنْ جَدَّةٍ وَلَبِنَا تُم مِنْ دَحَقْ ایک ایٹ سونے کی ہوگی ایک ایٹ چاندی کی ہوگی اور پھر اس کی اوپر ایک ایٹ چاندی کی ہوگی پھر ایک سونے کی ہوگی لَبِنَا تُم مِنْ دُّبَّةٍ وَلَبِنَا تُم مِنْ دَحَقْ ایک ایٹ سونے کی ایٹ ہے اور ایک چاندی کی ایٹ ہے پیار کرنے میں صحیح لگ رہا ہے تو یہاں گازہ لگائی جب اللہ کبھاؤ محل ہم اور آپ دیکھیں گے جو اللہ نے ہماری لئے بنایا ہے ہم اور آپ جب عیدے لگاتے ہیں تو اس کی بیچ میں سیمنٹ ڈالتے ہیں مسالہ ڈالتے ہیں اللہ نے مسالہ ڈالا ہے وَتُرُبَتُهَا الزَّافرَان وَمِلَا تُحَلْمِسْخ زافران کا سیمنٹ ڈالائے اور مشکی مٹی ڈالائے مسالہ کیا سے بنایا زافران کا سیمنٹ ہے اور مشکی مٹی اللہ کے نبی برماتے ہیں کچھ محل کو اتنے ایسے کہ ایک بڑا سا موطی احرام ہوتی اسی موطی کو تراش تراش کی اللہ نے محل بنا دیا ہے میرے پیارے بھائیوں ہم اور آپ دنیا میں تاج محل دیکھ رہے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں بڑا خوبصورتیں سنگی مربع سے بنا ہوا ہے ایک ہی طریقہ یہ بتھر ہے اور وہ پورے محل میں لگایا گیا ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ نے ہمارے لیے جو محل بنایا ہے ایک ہی موطی کو تراش تراش کی اللہ نے پورا محل بنا دیا ہے اللہ نے پورے محل کو ڈیزائن کر دیا ہے کیا اس دنیا کے پیچے بھاگ رہے ہو یہ گھر کو چار دن کے ہیں موت آگئی کیا لے کر کے جاؤگے خبر میں کیا لے کر کے جاؤگے کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا بنگلہ کام نہیں آئے گا گاڑی کام نہیں آئے گی کوئی لائٹ نہیں ہے آئے گنیا میں ایسیوں ہماری تھندک میں سونے والوں خبر کے اندر کوئی ایسی نہیں ہے اللہ نے تمہارے لیے محلوں کو تیار کر رفایا ہے کیسے محل ہیں ایڈ اور ایڈ سونے اور چانی کی ہیں اور موتیوں کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے اس میں کمرے بھی بنائے ہیں ہم اور آپ جو دنیا میں کمرے بناتے ہیں ایک کمرہ اس کے بگل میں دوسرا کمرہ اور پھر اس کے بگل میں تیسرا کمرہ لیکن اللہ نے جنت کے محلوں میں کمرے تو بنائے ہیں لیکن بگل میں نہیں ہیں ایک کی اوپر ایک کمرہ بنایا اللہ فرماتا ہے ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ تیسرے کمرے کے اوپر چوتھا کمرہ کمروں کے اوپر کمرے بنے ہوئے ہیں اور نجری من تحت انہار ان کے محلوں کے نیچے سے نہرے بے رہی ہیں کیا بے رہی ہیں ہم اور آپ تو نہروں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کبھی ممبئی آئیے اور صبح صبح چلے جائیے سمندر کے تمہارے تو کتنا اچھا رکھتا ہے سورج نکل رہا ہے پانی کی موجے ہیں چڑیاں چاہ چاہا رہی ہیں خوشنماں ہوا لگ رہی ہیں میرے پیارے بھائیو جنت کے نہرے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محلوں کے نیچے سے نہرے لائے گئے کتنا خوبصورت ہوگا کتنا خوبصورت ہوگا تو یہ جنت کے محلے گا ہے جنت کے اندر محل مل گیا ہے اب جنت کے اندر کپڑے دیے جائے گا کپڑے ہم یہ دنیا کے اندر پہنشن پہنتے پہن سکتے ہرام نہیں کوڑ پہن ڈی پہن دن پہنتے ہرام نہیں ہے یہ ہیں ریشن کا کپڑا اللہ نے ہمارے پر ہرام کیا ہے ریشن کا کپڑا ہرام ہے لیکن جنت میں جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشن کا ہرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو جنتیوں کو کپڑا دیں گے جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا کپڑا ہوگا ریشم ارکس دیبا دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور وہ ریشم ایسا ہوگا اللہ کے نبی کے ساتھ نے ریشم کا کپڑا لائے گیا صحابہ پکڑ پکڑ کے چھونے لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ کیا تم اس جنت اس ریشم پر تحجب کر رہے ہو ارے ساتھ نماز کو جنت میں جو رمال دیا جائے گا وہ دنیا کی ساری ریشموں سے زیادہ اچھا ہوگا تو میرے پیارے بھائیوں جنت میں جو لباس دیا جائے گا وہ ریشم کا لباس ہوگا وہ الکس کا لباس ہوگا وہ حریر کا لباس ہوگا وہ تیبا کا لباس ہوگا وہ حلو اصابرہ من فضاء اور سونے چانی کے زیور پہنائے جائیں گے سونے کا ہار پہرائے جائے گا سونے کا کنگل پہرائے جائے گا زیزے دنیا میں بادشاہ پہنا دیتے ہیں سونے کا ہار پہنے ہوگا سونے کا کنگل پہنے ہوگا سونے کا تاج لگا ہے اوچھے اوچھے تخت لگا دیے جائیں گے اوچھے اوچھے مسلطیں ڈال دی جائیں گے اور وہ انتخیوں بیٹے لگا کے بیٹھیں گے اور اللہ دالوں نے پاک شراب پلائے گا اور میرے پیارے بھائیوں وَلَا شَمْسَمْ وَلَا زَمْحَرِیرَا جنت میں گرمی نہ ہوگی جنت میں سردی نہ ہوگی گناہ بھی موسم ہوگا نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی کپڑے مل گئے گھر مل گئے آئے لباس مل گئے زیور مل گئے آئے اب بے کھانے پینے کا انتظام جنتیوں کے لئے کیا جا رہا ہے کیا کھلائے جا رہا ہے اچھا جنتیوں کو جو کھلایا جائے گا وہ تو میں آپ کو بات میں مکتا ہوں جن برطنوں میں کھانا لائے جائے گا برطن کیسے اللہ فرماتا ہے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ سونے کے برطن میں کھانا لائے جائے گا کانچ کے برطن میں سال لائے جائے گا اور چاندھی کے برطن میں کھانا کھلایا جائے گا سونے کے گلاس میں پانی پییں گے چاندھی کے گلاس میں پانی پییں گے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ بِيَقْوَابِ وَأَبَارِقَ وَقَاسِمْ مِمْعِينَ سونے چاندھی اور کانچ کے برطن میں کھانا کھلایا جائے گا رہا ہے جس نے کبھی سونے کے برطن میں کھانا نہیں کھایا جس نے کبھی چاندھی کے برطن میں کھانا نہیں کھایا خیامت کی دنسوں نے چاہیے کہ بردن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سب سے پہلے کیا کھلایا جا رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت اکبت الحوت زیادت اکبت النون مچھلی کی قریبی کھلای جائے گی سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا اے ملی مچھلی تو سب کھایی کھا دیا نہیں کھا دیا مچھلی مچھلی تو ہم سب کھا دیا پر بتائیے کیا کہ آپ نے کھائیے کیا دیا مچھلی لیکن جنت میں جنت میں جو سب سے پہلے دھائیا جائے گا وہ کیا ہوگا زیادت اکبت دن مہین مچھلی کی قریبی کھاو کتنا کھانا ہے پیو کتنا پینا ہے خیامت کی دنسوں کا نہیں جائے گا اور مکھے میں کیا ہوگا پھل آئیں گے سیب آرہا ہے حلور آرہا ہے سندری آرہا ہے انار آرہا ہے خجور آرہا ہے جنتی کہیں گے یہ کیا لے کر کے آگئے ہو فرشتے کہیں گے یہ انار لائے ہیں یہ سیب لائے ہیں یہ خجور لائے ہیں جنتی کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا کر کے آرہے ہیں فرشتے کہیں گے آئے جنتی ہو یہ تم نے دنیا میں بھی کھایا ہے لیکن دنیا کے پھل کا ذائقہ اور جنت کے پھل کا ذائقہ بہت ارد ہے نام تو ملتا ہوا ہے سیب بہت بھی ہے سیب یہاں بھی ہے لیکن کونٹیٹی الگ ہے سائز الگ ہے اور ذائقہ الگ ہے کھاؤ جتنا کھانا ہے پیو جتنا کھانا ہے اور کسی بھی چیز سے روکا کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا کھاؤ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر کھانے سے ڈوٹر کہتا ہے یہ مت کھاؤ بہنوالے کہتے ہیں زیادہ کھانا مت کھاؤ مولانا صاحب کی دعوت کی اور پہلے دن دیسی مرغہ بنایا دیسی مشریب آئی اب مولانا صاحب اگلے دن رکھ گئے اب وہ مرغہ اور مشریب غائل سبزی بنی ہوئی ہے دال چاول بھائی مولانا صاحب نے کہا اگلے دن پھر رکنے والا ہو تو اگلے دن کیا ہے سبزی بھی غائل مولانا صاحب دال چاول آ رہا ہے مولانا صاحب دال چاول آ رہا ہے تو جنت نے منا نہیں کیا جائے گا کھاؤ پیو جنتیوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہے پیاس نہیں لگ رہی ہے پھر بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور جنتیوں کو ہوتا نہیں جا رہا ہے اور پینے کے لیے جنت میں چار چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں چار چیزیں وہ انہار من مہن خیر عاصف پانی کی نحر دہ رہی ہے اور وہ پانی ایسا ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے وہ انہار من لمن لم ید غیر تعمل اور تود ہے اور وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی پھٹے گا نہیں اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا وہ انہار وہ شراب کی نحر دہ رہی ہے اور بڑا پاک شہر دہ رہا ہے جنتی کھائیں گے پییں گے مول مستی کریں گے اب بھئی کھانا پیرا ہو گیا ہے کپڑے مل گئے ہیں آپ ان کو کیا دیا جائے گا ان کی بیویاں دیا گیا کیا دیا جائے گا اور ہر جنتی کو کم سے کم دو ہورے ضرور دیں کم سے کم آگے آپ کی عمل کے معاملہ ہے اگر آپ عمل جتنا اچھا کریں گے اس عمل کے مطابق آپ تو دی جائے گی لیکن نچھلے سے نچھلے درجے کی جنتی کو بھی کم سے کم کھتنی ہورے دی جائیں گی دو ہورے ہمارے اور آپ کی بھنوں کی عورتہ تو اتنی گندی رہتی ہیں آدمی دیکھ لے چہرہ آنکھیں پھیر رہتا ہے آنکھیں پھیر رہتا ہے اور وہ بھوڑے ایسے ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ستر ستر چھوڑے ان کے جسموں پر ہوں گے اور پھر بھی ان کا گودہ ظاہر ہو رہا ہوتا ان کی ہنگیوں کا گودہ بھی لگا اتنی خوبصورت ہوں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردوں تم دنیا میں اپنی بیویو کیلئے زیمتہ پیار کریں کیا کرو مردوں کو حکم دیا گیا اپنی بیویو کیلئے زیرت گنگی وغیرہ کرو داری ہے داری میں گنگی کرتے رہو کپڑا پہنو تو اچھا پہنو گندر سندان آتے ہو میرے لگی نینا کپڑا بھی پہنو آپ کے کپڑے پر پیمند تو لگے ہوتے تھے لیکن اللہ کے لگی نینا کپڑا بھی پہنو اچھے رہو گے خوبصورت رہو گے تو تمہاری بیوی بھی تمہاری طرف معیر ہوگی اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے جب وہ وہ اپنے مردوں کے لیے سجے سبرے تیار ہو یہاں معاملہ ہوتا ہے اگر شوہر گھر سے باہر جا رہا تو وہ تیار ہو رہا ہے بیوی جلسے میں جا رہی ہے شادی میں جا رہی ہے تو زیرت اختیار کر رہی ہے میرے پیارے بھائیو جنت کی ہور ایسی ہوگی بہت خوبصورت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ دنیا میں جھاک لے ایک چھوٹا بچہ پانچ سال کی عمر ہے گائب ہو گیا ہے جو گارجین ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے اگر کسی کو نظر کسی کے پاس مجھے لگتا کہیں سویا ہوگا وہ تو اگر کسی کے پاس ایسا کوئی بچہ سو رہا ان کو اٹھا دیجئے تاکہ وہ اپنے گارجین کے پاس پہنچ جائیں شوے بالان اس کا نام ہے پانچ سال کی عمر ہے بچے کا نام شوے بالان ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ جنت کی ہو رہے اگر اپنا دپٹہ گرا جاتے دنیا کے اندر وہ یہ دنیاوں کے ماتر ہو جائیں میرے پیارے بھائیوں جنت کے اندر ایسی ہو رہے دی جائیں دنیا کے اندر یہاں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری بی بی کم مرے اور کسی شادی کرتے ہیں لطیفہ سنیں گے ایک آدمی کیا کتہ پلا ہوا تھا کیا پلا ہوا تھا کتہ تو اس کتے نے اس کی بی بی کو کٹ دیا اور اس کی بی بی مر آگلے دن بڑا مجمہ آیا ہوا ہے اس عورت کے جنازے میں بڑی بھیڑائی ہوئی ہے بھائی کتے نے کٹ دیا عورت مر لے بڑی بھیڑائی ہوئی ہے تو گیدہ تمہیں دو مجمہ آئے کے انتظار کرتے ہیں کہا کیوں کہا یہ جتنے لوگ جنازے میں آئے کوئی جنازے میں نہیں آئے یہ سارے لوگ کتہ ماننے کے لئے آئے ہیں کہ سارے لوگ کتہ ماننے کے لئے آئے ہیں میرے پیارے بھائیوں تو یہ جنت کی حور ہوگی اور جنت میں کیا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن جنت کے اندر بزار لگایا جائے گا اور جنت اس جنت کے اندر جائیں گے اس جنت کے اندر بزار کرنے کی جائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ تعالی کی جنت ہے جنتی جنت کے اندر چلے گئے جنتی جنت کے اندر آخر ہو گئے اب جنتیوں کو دو ڈر لگا ہوا ہے پہلا ڈر تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی میری کسی بات پر ناراض ہو جائے اور جنت سے نکال ایک در ہے یہ لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے کسی بات پر ناراض ہو جائے اور ایک در یہ لگا ہوا ہے کہیں اللہ تعالی ہمیں جنت سے نکال اللہ تعالی سارے جنتیوں کو باز دے گا سارے جنتی آئیں گے اللہ فرمائے گا جنتیوں کیا مانتے ہو آئے جنتیوں کیا چاہتے ہو جنتی گئیں گے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا آئے اللہ تُو نے جنت میں داخل کر دیا جنت کی نعمتیں دے دی آئے اللہ اب ہم تُو سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے آئے میرے جنتی بندوں خوش ہو جاؤ آج کے بعد میں تم سے راضی رہوں گا میں تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں ہوں گا آج کے بعد میں تم پر غصہ نہیں ہوں گا اللہ فرمائے گا آئے الفرش تو ایک دمبے کو لے کر کے آؤ ایک دمبے کو زبا کرو جنتی بھی اُس دمبے کو دیکھیں گے جہانمی بھی دیکھیں گے اللہ فرمائے گا جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے اور جہانمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے اب ہم نے اس کو دبا کر دیا ہے لہٰذا جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور جہانمیوں ہمیں جہانمیوں